بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں ہنادی آپ دیکھ رہے ہیں سنہ ڈشیز ہمارے چینل کو دیکھنے والے تمام ویورز جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں شاد رہے ہیں آمین سم آمین ویورز آج میں فیش فرائی کرنے جا رہی ہوں میں فیش فرائی کیسے کرتی ہوں یہ دیکھنے کے لئے آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنے سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری جنر کو دیکھ سکیں اور یہ آسان ریس پیز اپنے گھروں میں ٹرائی کر سکیں تو بیورز فیش فرائی کرنے کے لئے میں نے کھانے کا چمچ ایڈرگ لسن کا پیس لیا ہے آدھی چمچ میں نے کٹی ہلال میں چھ لیا اس کے علاوہ میں نے یہ کٹا ہوا دنیا لیا ہشک دنیا آدھی چمچ پسوری میتھی لیا ہے اور نمک کے لئے میں نے ہس بے ضرورت نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق استعمال کریں اب ان سب چیزوں کو میں اچھے سے فیش پہ لگا دوں گی اور انہیں میرینیٹ ہونے کے لئے دو گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی سارے مسالے میں نے اچھے سے لگا دیں ابھی ہم فیش کو دو گھنٹے کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھتے ہیں دو گھنٹے بعد ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں جی تو دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمیں اسے رکھے ہوئے ابھی ہم ایسے کریں گے کہ تین کھانے کے چمچ بیسنیس میں شامل کر کے ہلکا سا بیسنیس سے لگا دیں گے سارے فیش کو ہاتھ کی مدد سے بلکل ہلکا سا ہلکا سا بیسن میں نے لگا دیئے پانی میں نے یوز نہیں کیا جو اسی میں پانی تھا اسی سے کوکنگ آئل گرم کرنے کے لئے رکھا ہے جب کوکنگ آئل گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں فش ڈالتے ہیں ابھی میں نے کوکنگ آئل گرم کرتی ہے ابھی میں پیس اٹھا کے کوکنگ آئل میں ڈالتی ہوں گی کوکنگ آئل ہم نے چیک کر لیا کہ گرم ہے بیسن اسی طرح بس ہلکا سا لگائیں گے آج بھی ہم ہلکی رکھیں گے ایک سایڈ سے ہلکا فرائی ہوئے میں نے سایڈ چینج کر لیا مگر ابھی صحیح فرائی نہیں ہوا بڑے ہلکی آنچ پہ ہم اسے اسٹا اسٹا فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر تک پک جائے پورٹ ٹیسٹی بنیں گی نینجی فیش ہماری فرائی ہو چکی ہے یہ بہت اچھے سے فرائی ہوئی ہے ابھی میں نکال لیتی ہوں نینجی فیش ہماری فرائی ہو چکی ہے آپ کو میری یہ ریسے پی کیسے لگی مجھے ضرور بتائیں کمنٹ ضرور کریں مجھے دباؤں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں جازت اللہ حافظ